بسم اللہ الرحمن الرحیم السلام علیکم سورٹس آج ہم ڈسکس کریں گے ڈیبائی حقل انسیکر ایکویشن کا پارٹ ٹو جیسا کہ آپ جانتے ہیں کہ پارٹ ون اگر آپ نے نہیں سنا ہوا تو اس کو آپ سننے کا فائدہ کوئی نہیں ہے اس کو اب نہ سنیں پہلے آپ پارٹ ون کی ویڈیو دیکھیں پھر پارٹ ٹو کی دیکھیں کیونکہ یہ کافی لمبی ڈیریویشن ہے اس کو دو سو میں ڈیوائیڈ کیا گیا ہے تو پارٹ ون میں جو کوئیشن نمبر سکس ڈرائیو کی تھی اس میں ہم نے کہا تھا یہاں تک ہم نے کر لیا تھا کہ جو ایٹ انفائنائیڈ ڈیلوشن جو آئینک اٹموسفیر کی جو تھکنس ہے وہ زیرو ہوگی کیونکہ میں نے بتایا تھا کہ جو سینٹر لائن ہے دوسرے اوپوزٹ آئین اس سے بہت زیادہ دور ہوتے ہیں ایٹ انفائنائیڈ ڈیلوشن جب سولونٹ بہت زیادہ ہو تو کی ویلیو زیرو ہو جائے گی جب یہ زیرو ہو جائے گی تو یہ سارا فیکٹر زیرو ہو جائے گا تو ایکویشن بکمز یو آئی ایٹ انفائنائیڈ ڈیلوشن از ایکول ڈو ایز ایڈ آئی اوور تری انڈر کے آئی تو یہ ہمارے پاس ایکویشن یہاں تک ہم نے آل اڈی کر لیا ہوا ہے یہاں سے آگے ہم سٹارٹ کریں گے اور کل رشیس لا آپ نے پڑا ہوا ہے پریویس سمیسٹرز میں اس کی تفصیل میں کل رشیس لا آپ میں ہمارے پاس کوئی بھی آئین ہو آئی ایتھ کا آئین کا اس کی جو کنڈکٹنس ایڈ انفائنائیڈ ڈیلوشن وہ کس کے بڑا ہوتی ہے ایف یو آئی نوڈ یعنی کہ جتنی ویلسٹری آئین زیادہ ہوگی اتنی کنڈکٹنس زیادہ ہوگی پوسٹیو آئین کی ویلسٹی کر زیادہ ہے تو اس کی کنڈکٹنس بھی زیادہ ہوگی اگر نیگٹیو آئین کی ویلسٹی زیادہ ہے تو اس کی کنڈکٹس بھی آٹومیٹکلی زیادہ ہوگی تو یہ وہاں سے ہم نے ڈوائیٹ کیا ہے یہاں سے ہمارے پاس f نچے لے جائیں تو u i ڈ کی ویلیو مارے پاس یہ آ جائے گی اس میں کوئی مشکل بات نہیں ہے اس کو نمبر 8 کہہ لیں پھر ہمارے پاس جو کسی بھی جو ایکویشن ہے اس کے لیے جیسے ہمارے لیمڈا ای نارڈ یہ ہے انفائنائیٹ ڈیلوشن پہ اگر نارمیل کنڈیشن پہ لیمڈا ای نکالیں تو اس کا مطلب یہاں پہ وہی چیز کوئیشن f u آئی ہے نارڈ نہیں لگایا باقی سارا وہی ہے پس یہاں ایک اور ٹرم لگائی ہے alpha آپ کو پتہ ہونا چاہیے کہ جو جو velocity of iron ہے یہ conductors جو ہے وہ iron کی velocity پہ بھی depend کرتی ہے اور ساتھ دوسرا ایک factor ہے degree of dissociation جتنی زیادہ electrolyte زیادہ dissociate ہوگا اتنی زیادہ conductors میں participation بھی اس کی زیادہ ہوگی اس کا مطلب کنڈکٹنس of iron depends on two factors one is the velocity of the iron second one is the degree of dissociation تو یہاں پہ یہاں چونکہ alpha اس نے نہیں لگایا ہے کیونکہ یہ انفائنائیٹ ڈیلوشن پہ جو ہے وہ degree of جو alpha جو electrolyte ہے وہ completely dissociated ہوتا ہے وہاں alpha کی value وہاں مارے پاس 1 ہوتی ہے یہاں لکھنے کی ضرورت نہیں یہاں لکھا ہم نے اب یہاں سے ui کی value نکالی ہے تو مارے پاس کیا آئے گی lambda f alpha f نیچے جا کے ڈیوائیڈ ہو جائے گا اس کو question number 9 کہہ دیں گے اب ہم کیا کریں گے equation 6 جو ہمارے پاس ہے اس میں دیکھیں جو ہمارے پاس جو یہ ui ہے اس ui کی یہ value lambda i over alpha f یہاں put کر دی اور یہ ہمارے پاس ez i over 300 ki کس کے برابر ہے ui node اور اس ui node کی جگہ ہم نے یہ والی value لگا دی lambda i node over f یہ point ذرا سمجھ لیں یہ آگے پھر سنی ہو جائے گا آپ کو کہ یہ question ہے ui کی جگہ آگیا lambda i alpha f یہ آگیا اب اس طرف یہ ایک فیکٹر تھا اس کی جگہ میں نے step skip کیا ہے ui node آئے گا اس کی جگہ ui node آئے گا اس کی value مارے پاس آجے گی lambda i node over f یہاں سے اس کے پاس یا کریں گے جب ہم نے پڑھ لیا کہ electrolyte fully ionize ہے alpha ہم کیا لے لیں گے one تو اس کو automatically ہم نے پھر one لے لیا ہے یہ ہم جو اے وہ لگاتے ہیں ضرورت کے تحت اور جب ضرورت پڑھتی ہے ہم اس کو eliminate کر دیتے ہیں equation میں ہم alpha جو ہے fully ionize کے لیے alpha کیا لے لیں گے one تو یہاں one put کر دیا ہم نے اس کے پاس ہم نے جب اس کو one put کریں گے اور اس کے بعد f کو ادھر لے لیں گے f کو ادھر لے لیں گے تو اس f سے cancel ہو جائے گا یہاں f ختم ہو گیا اور یہاں f یہاں بھی آ جائے گا اور یہاں f بھی آ جائے گا اور equation میں کوئی chain ہم نے نہیں کیا جسٹ یہ alpha one لیا ہے f کو ادھر لیں آیا ہے اور اس step ہم reduce کریں اس کے باوجود یہ پڑھنے لبی equation ہے f ادھر آ ادھر کٹ گیا ادھر بھی f آگیا اس کے ساتھ اس کے ساتھ بھی f آگیا یہ دیکھیں دورے باب پر اس کے بعد question number seven دیکھیں question number seven کو دوبارہ لکھا ہے یہاں پہ اس question کو تھوڑا سا rearrange کیا ہے کیسے اب u i node ہے اس کی value مارے پاس کیا آئی تھی lambda i node f over f یہاں پہ یہ لکھتی دوبارہ اس equation کے برابر اس کو create کر دیا ہے اب یہاں سے اس کو تھوڑا سا rearrange کیا ہے 300k ہے ادھر جلا گیا f ادھر جلا گیا یہاں سب کیوں کیا ہم نے basic یہ value find کرنی ہے e z i f e z i f یہ scale ایک ای بچ جائے گا e z i f کی جگہ یہ value ہم لگا دیں گے lambda i node 300 ki lambda i node 300 ki یہ e z i f کی value ہے ساتھ یہ e 2 تھے ایک لگا دیا اور یہ omega ساتھ as it is ایسی آئے گا تو یہ اگر آپ part one دیکھیں گے اس کی last question question number six ہے وہاں یہ omega missing ہے وہ آخر دو step میں شاید missing رہا گیا ہے وہ آپ نے لکھ لینا ہے کیونکہ اتنے پیرامیٹر سے کہیں missing ہو سکتی ہیں مجھے بعد میں دوبارہ لکھا ہے اس کو مجھے یاد آیا کہ یہاں omega missing تھا وہ آپ نے لکھ لینا ہے تو یہ value یہاں پہ اس e z i f کی جگہ ہم یہ value put کر دیں گے تو یہ question مارے پاس آ جائے گی اس کو question number 10 کہہ دیں گے یہاں جو k کی value یہ جہاں پہ 10 question آگئی ہے اس کی value ہم نے e z i f کی value put کر دی lambda i node 300 ki ایک e سکیر کا e فاملے میں کنزیوم ہو گیا ایک e بچ گیا ساتھ اب یہاں پہ یہ question 10 آئی ہے اس میں یہ جو k ہے یہ کیا تھا thickness of ionic atmosphere یہ ہم نے جو پہلے لیکچر پڑا تھا یہ k کی value ہے 4 pi e square n over d k into thousand sigma c i z i square کی power 1 over 2 اس k کی value اس equation number 10 کی اس k کی جگہ put کر دیں گے تو آپ کے سامنے equation ایک اور بڑی جو ہے وہ equation کی شکل اختیار کر لے گی اس کو آپ آسانی سے دیکھ سکتے ہیں یہ just k کی value substitute کی ہے یہاں باقی ساری equation جو equation number 10 تھی ساری ویسی کی ویسی ہے just k کی value ہم نے یہاں پہ put کر دیا ہے اس کے بعد کہتا ہے یہاں پہ n constant ہے 6.022 10 x 23 k boltzman constant اس کی value یہ charge کیا magnitude ہے electrostatic unit میں یہ value put کریں pi کی value put کریں 6 کو calculate کریں اور اس کو تھوڑا سا rearrange کریں اس کے بھی 3-4 steps بنتے ہیں اب وہ بھی 3-4 steps کریں کہ equation اور زیادہ لمبی ہو جائے گی تو وہ مشکل steps ہیں اس لئے آپ اس کو ڈریکٹ یاد رکھ لیں گے تو زیادہ comfortable zone میں رہیں گے اور اس کا طریقہ کار کیا ہے کہ سارے question کو solve کر کے مارے بس lambda in اور لیمڈا بچے گا اور یہ ساری solution اس کو اس سے solve کرنا اور اس کو ملٹیمائی کرنا اس کو اس سے ملٹیمائی کرنے کے بعد اور یہ حصہ c i z i scale still common رہے گا اس کی power 1 over 2 اور اندر سارے constants کو solve کر گئی یہاں آئے گا 29.15 z i اور یہاں آئے گا 9.9 into 10 2 minus 5 ٹھیک ہو گیا اور یہاں پہ یہ جو لکھا ہوگا ہے ڈی ٹی اس کی power آئے گی یہ پورے کی power 3 by 2 آ جائے گا یعنی کہ ڈی ٹی ادھر بھی آتا ہے ڈی ٹی ادھر بھی آتا ہے 1 over 2 اس کی power ہے اس کی power 3 by 2 ہے یہ solve کرنے کے بعد آئے گی جو بچا کرنے چاہے وہ خود سے بھی کر سکتے ہیں کیونکہ یہ simple mathematics میں base کرتا ہے اس میں concepts کوئی بات نہیں سے onward اب آگے کیا کرنا ہے آپ نے یہ lambda i not ادھر ایسے ہی ہے یہ omega یہاں پہ ایسے ہی ہے اس کو ہم نے change نہیں کیا یہ e solve ہو گیا value کے اندر جو جو فیکٹر solve ہو سکتے تھے ان کو solve کرنے کے بعد یہ question آگئی ہے اس کو آپ یاد کر لیں تو فائدے میں رہیں گے کیونکہ اگر وہ 3-4 steps بھی کریں گے تو غلطی ہونے کے امکانات ہیں اس سے اس کو ڈیٹ یاد کریں جیسے اس کو اپنے ڈیٹ یاد کیا ہے وہ ہی آپ کے لئے فائدہ مند ہے اس کے بعد اگر ہم لیکٹولیٹ 1-1 لیں 1-1 لیکٹولیٹ لیں اس کا zi جو ہوگا z positive plus z negative دونوں کے عائنز کو collect کریں total عائنز مارے پاس آجے گی z positive plus z negative جہاں zi ہے وہاں z positive z negative put کر دینا ہے جہاں concentration c positive c negative ہے اور z equal to c کیا مطلب ہے اس کا کیونکہ 1-1 لیکٹولیٹ ہے تو اس کا مطلب ہے جتنے positive وائنز کی concentration بنے گی اتنے ہی negative وائنز کی concentration بنے گی تو جہاں c i ہے c positive اور c negative وہ دونوں کا کیا ہوگا same ہوگا اس کا فارمولہ میں پہلے آپ کو بتا چکا ہوں کیا فارمولہ تھا یاد کریں مارے پاس c positive z i square c positive z positive square plus c negative z negative square تو z positive z negative کا square تو آئے گا لیکن c چونکہ دونوں میں same ہے تو c کو ہم نے common نکال کے اس کا square root لیلہ لکھ لیا ہے اور کچھ بھی نہیں کیا کیونکہ یہاں پہ c اس کے ساتھ بھی آئے گا اگر میں اس کو لکھوں یہاں پر تو یہ آپ کو یاد ہو گئی ہے اس طرح بنتا ہے c positive z positive کا square plus c negative z negative کا square اس کی power پھر square root آتی ہے تو یہ c دونوں کا کیونکہ same ہے سیدھر بھی لکھیں سیدھر بھی لکھیں اور اس c کو کیا نکال لیں common نکال لیں تو common نکال لیں گے باقی یہ z positive کا square plus z negative کا square بن جائے گا یہ بھی step جو ہے وہ تھوڑا سا میں نے کام کیا ہے تاکہ ہم اس کو z positive z negative باقی ساری equation same ہے اس کو کچھ بھی ہم نے نہیں کیا اس کو آپ دیکھ سکتے ہیں کہ اس میں کوئی change ہم نے نہیں کی جب اس کو اس کے بعد جا کیا ہے اس question کے بعد اب ہم نے لے لیا equivalent conductors equivalent conductors جب ہم بات کرتے ہیں تو total positive negative iron کی collective conductors کی بات جب ہم کریں گے تو cap use کریں گے آپ کو یاد ہے cap cap node یہ conductors at any solution کسی بھی concentration پہ اور this is at infinite dilution اس کے بعد باقی ساری equation same ہے اس میں کوئی بھی change ہم نے نہیں کیا اس کے بعد کیا کرنا ہے z positive is equal to z negative is equal to one لے لینا ہے اگر sodium iron کا لرائٹ آئینا ہے تو اس کی frequency plus one ہے اس کی minus one تو میں یہ چھوٹ دولوں کا one آئے گا one plus one یہاں two یہاں بھی one plus one two کا square root آ جائے گا اس کو پھر اندر solve کریں سارا کچھ کرنے کے بعد یہ بھی کچھ step ایک step ڈرٹ کیا ہے کیونکہ اس کو سارا step کو پروفارم نہیں کر سکتے یہاں پہ omega کی value two minus square root of two یہ بھی آپ نے یاد ہی کرنی ہے اس کا کوئی alternate available نہیں ہے کہ یہ کہاں سے آئی ہے یہ value جب ہوں گی تو mega کی value مارے پاس یہ ہوگی یہ یاد رکھنا آپ نے اور یہاں one plus one two کا square root لے گے اس کو اندر multiply کریں گے اس کے ساتھ بھی یہاں one plus one two اس کو بھی در multiply کریں گے تو question will become 82.4 اور یہ نیچے والا save سارا اور یہ جو ہے lambda i node کی جگہ کیا جائے گا a cab node اور باقی question جو ہے وہ calculation سے آپ یہ نکال سکتے ہیں scale root of c باہر آ جائے گا اس question کو جب ہم مزید آگے لے کے چلیں گے تو یہ جو question ہاں ہمارے پاس آگئی ہے equivalent conductors is equal to equivalent conductors set in finite evolution minus اس سارے factor کو ہم a کہہ دیتے ہیں اس سارے factor کو ہم b کہہ دیتے ہیں cap node آگیا ساتھ اور باہر scale root of c آگیا اس question کو تھوڑا سا مزید rearrange کریں equation of straight line کی فارم میں ہم لے کے جانا چاہیں تو کیا کریں گے y is equal to یہ minus والے سارے factor کو میں نے پہلے لکھتی ہے اور cap node کو باہر میں لکھتی ہے تو یہ ہمارے پاس کس کے برابر آگیا y is equal to minus یہ دیکھ سکتے ہیں آپ minus mx plus c آپ کو question of straight line یاد ہے y is equal to mx plus c کب ہوتی ہے جب question direct relationship والی ہو اور اگر minus slope ہو تو question نیچے کی طرف straight line آتی ہے یہ آپ کو پتہ ہی ہے یہ ہم نے کائنا ڈسولے چپٹر میں پڑھی ہے y is equal to minus mx plus c تو یہاں پہ ہمارے پاس یہ y axis کے against آجائے گا اور یہ x axis کے against یہ c آجائے گا ہمارے پاس ٹھیک ہے اور ہمارے پاس یہ جو ہے یہ c کی جگہ آجائے گا cap node cap node یہ مارا y intercept آجائے گا اور یہ minus m یہ سارا a plus b cap node یہ ساری کیا ہو جائے گی slope ہو جائے گی اس کو ہم ڈبائی حقل on seggers equation کہتے ہیں اس question کے اندر جو یہ جو دو factors ہیں اگر آپ دیکھیں یہ a اور b factors جو ہیں یہ basically جو ہم نے شروع میں تین forces لی تھی آپ کو یاد ہوگا ایک الیکٹو فرائٹک فورس لی تھی اور ایک ہم نے لی تھی relaxation فورس ان جو medium کی ورہ سے ionic atmosphere کی thickness کی ورہ سے یہ ساری چیزوں کو بلا کر جو resistance ملتی ہے positive ion کی moment میں یہ factor جو ہے اوریجنل یہ infinite illusion پر جو equivalent connectors آتی ہے اس میں جیس سارا factor resistance والا factor ہے medium کی viscosity resistance الیکٹو فرائٹک فیٹ relaxation effect سارے factors کو کہتا منس کرو تو پھر جا کر جو conductance آئے گی وہ یہ ہوگی اس کا مطلب ہے actual conductance at any finite solution ان finite solution کی value سے یہ جو منس ہو رہی ہے اس کی وجہ وہ کون سے factors ہیں جو ڈیبائی حقل اور بعد میں انسیگر نے اس کی زگ زگ مومنٹ کو consider میں لاتے ہوئے جو لیکٹو فرائٹک فورس فائنڈ کی تھی فرکشنل فورس فائنڈ کی تھی اور relaxation فورس فائنڈ کر کے یہ relationship بنایا اور یہ factors کو اس میں سے منس کیا اور یہ ہی تو اس کے question کی جو نچوڑ ہے کہ conductance جو ہے جو conductance ہے وہ concentration کے جتنا زیادہ کرتے جائیں گے concentration جتنی زیادہ کرتے جائیں گے یہ factor اتنے ہی زیادہ ہوتے جائیں گے یہ factor زیادہ ہونے سے جو conductance کی value اتنی ہی کم ہوتی جائے گی اس کا مطلب یہ ہوگا جتنا solution dilute ہوگا جتنا solution dilute ہوگا یہ factor کم ہوں گے اتنی conductance اس کی زیادہ ہوگی اس کی validity کو ہم ڈسکس کرتے ہیں graph کے ذریعے یہ دیکھ سکتے ہیں ویلیٹی آف ڈبائی حقل ایکویشن میں آپ دیکھ سیں کہ یہاں پر اس کا اگر ہم میں آپ کے سامنے لکھو بائے گی ایکویلن ڈکنڈکٹر at any concentration x is equal to c square root یہ ہمارے پاس آجے گا x ایکس پر اور m یہاں پہ slope ہے a plus b cap تو یہ آپ کو slope نیگٹیو ہے اس کا مطلب straight line اوپر سے نیچے کی طرف آئے گی اگر straight line جو ہے وہ slope پوسٹیو ہو تو straight line اوپر کی طرف آتی ہے اگر ہمارے پاس intercept form نہ ہو تو یہ straight line آتی ہے تو یہ intercept ہے یہ کیا اگل آئے گا cap میں بتا چکا ہوں straight line y axis جہاں پہ cut کرتی ہے اس کو ہم c کہتے ہیں اور c کی value مارے پاس جو ہے کیا تھی ہم آپ کو پشلی equation میں بتا چکا ہوں کہ وہ cap نوڑ کے برابر آتی ہے تو یہ y ہے یہ x ہے اور یہ m slope ہے اور یہ جو آپ graph کیا بتاتا ہے کہ یہ تنی concentration زیادہ کرتے جائیں یعنی فرض کرو یہاں پہ concentration جو ہے وہ الکل zero مطلب infinite dilution ہے infinite dilution پہ conductors بھی infinite conductors پہ جو equivalent conductors maximum ہیں اس کے بعد آپ نے concentration زیادہ کرنے شروع کر دی solution concentrated کرنا شروع کر دیا تو conductors کام ہونا شروع ہوگی کام ہونا شروع ہوگی تو اس کا مطلب concentration کیا ہو رہی ہے کام ہو رہی ہے تو y کب ہا نے بتا دیا x تا بتا دیا اب یہ کونسے solution very dilute solution پہ apply ہوگی جسی concentration کیا ہوگی 2 into 10 ہے لے انہیں انوارمنٹ زیادہ ہوتا ہے اور وہ آسانی سے آی نیسی نہیں ہوگی solution کے اندر جس ورہ سے اس کو ہم کہتے ہیں کہ یہ جو ہے وہ conductors iron آسانی سے move نہیں کر پائے گا جب آسانی سے iron move نہیں کر پائے گا تو اس کی conductors کام ہوگی تو اس لیے جو two two والا low dialectic constant والے solvent میں آپ dip کریں گے تو وہ deviation شو کریں گے due to incomplete dissociation smaller iron having high z جو small iron ہے اور ان کی valency زیادہ ہے تو وہ بھی ہمارے پاس negative deviation جو کرتے ہیں اس observation of divide on segregation سے اس کی وجہ بھی یہی ہے کہ اس کا ionic atmosphere جو ہے اس کے جو زیادہ ہوتا ہے اور وہ movement میں جو ہے وہ اتنے زیادہ نہیں کر پاتا جتنا کہ actually ہونا چاہیے تو یہ ہمارے پاس simple سی equation ہے divide on segregation اس کو یاد کرنا بہت ہی مشکل کام ضرور ہے لیکن نہ ممکن نہیں ہے اس کو دو عصو میں کروانے کا مقصد یہی ہے کہ آپ ایک حصے کو پورے ہفتے میں تیار کریں تین چار دفعہ اس کی لکھے practice کریں جو equation ہم نے direct code کی ہیں ان کو پہلے آپ تین دن چار چار دفعہ لکھے کریں کیونکہ ایک چھوٹے سے غلطی بھی پوری question غلط کر دے گی آپ کی اس کے بعد آپ نے جو چیزیں اس میں کرنی ہے دوسرا part تب کرنا ہے آپ نے جب پہلا پاڑ آپ کا تیار ہو کیونکہ پھر آپ دیکھیں یہاں پہ k کی value ہم کبھی code کر رہے ہیں کبھی omega کی value آ رہی ہے کبھی lacto phoretic force کی value آ رہی ہے تو اس لیے یہ advanced lacto chemistry میں بہت سے steps ہم نے یہ کچھ direct بھی کی ہیں تو اس کی calculation مزید اگر کریں تو یہ تین حصے بن جائیں گے تو یہ جو ہے وہ paper میں آپ complete بھی نہیں کر پائیں گے اس لیے کچھ steps کو میں نے کوشش کی ہے direct کر کے آپ کو سمجھا لے گی اور یہ اس کو as it is آپ نے یاد کرنا ہے اور اس میں اور کوئی اس پاس ہمارے پاس اس کا alternate نہیں ہے گراف کو اچھی طرح دیکھیں بک کنسلٹ کریں فروکی صاحب کی بک جو آپ کے پاس ہے اکنوات بٹی والی کارون والی اس میں آپ tropic کو تفصیل سے بھی دیکھ سکتے ہیں لیکن maximum جو اس کو میں short کر سکتا تھا اس کو میں نے کر دیا ہے مزید اس کو آپ بک کنسلٹ کریں تو انشاءاللہ آپ کو کوئی problem نہیں ہوگی تو ہم یاد رکھے گا اللہ حافظ موسیقا موسیقا موسیقی